بھارتی انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی آئندہ انتخابات جیتنے کے لیے اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں تیزی کا امکان ہے مسلمانوں سمیت اقلیتوں کو دبانے کے لیے خون ریس فسادات کرائے جا سکتے ہیں بی جے پی رہنما سبرمینین سوامی نے گھنونا منصوبہ خود ہی دنیا کو بتا دیا اسلام آباد سے محمد عمران کی ریپورٹ مودی سرکار کا آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے گھناؤنا پلین پاکستان کے خلاف جنگی جنون ابھار نے اور بھارتی مسلمانوں کو سنی شیعہ وہابی میں تقشیم کرنے کا منصوبہ حکومتی کارکردگی کو انتخابی نعرہ بنانے کے بجائے عوام کے جذبات بھڑکانے کا فیصلہ بی جے پی رہنما سبرمینین سوامی نے اپنی الیکشن پالیسی خود ہی بے نکاب کر دی نئی سٹیٹجی بنی کہ ان کا اُلٹا کرے ہم ہندووں کو کٹھا کرنے کے لیے ہم ہندووں کی ایسی بات لے کر سامنے رکھیں کہ وہ کٹھے ہو جائیں بانٹن آ جائیں مسلمانوں میں محلاؤں کو الگ کر دو ٹرپل کلاس دیکھ کر یہ کر کے بورا سیاہ ان سب کو بھی الگ کر دو اور یہ سنی جو ہے اور خاص طور وہ وہاں بھی سنی ہے اس کو الگ کر دو تو پھر ہم جیتے گئے اور اس فارملا میں ہمیں مجورٹی بلی یہ گوونننس گوونننس یہ سب تحرین کی بات ہے سبرہ منیم سوامی نے تسلیم کیا کہ بی جے پی نے دو ہزار چودہ کا الیکشن بھی ہندووں کو اکٹھا کر کے اور مسلمانوں سمیت اقلیت و امیت تفریق ڈال کر جیتا تھا کبھی ایکنومک پارفارمس میں چناؤں نہیں جیتا جاتا ہے نہ ہم نفسی مراو جیتے نہ ہم باج بھائی انڈیا شہنی میں جیتے نہ ہم موراجی داموں کو کم کر دیا پر جیتے یہ دنیا میں بھاونہ سے لوگوں کا بھاونہ جگتی ہے مدی سرکار کی کارکردگی کو عوام نے پانچ ریاستوں کے حالی انتخابات میں مسترد کر دیا اور بی جے پی کو بترین چکست کا سامنا کرنا پڑا اسے چند ماہ بعد لوگ سباہ الیکشن کا سمی فائنل کرار دیا جا رہا ہے سیاسی مبسلین کے مطابق انتہا پسند ہندو جماعت نے اس لیے آئندہ الیکشن مذہبی منافرت کی بنیاد پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ پانچ ماہ کے دوران ہندوستان میں مذہبی فسادات اور پاکستان سے سرط پر چھے چھاڑ بھی ہو سکتی ہے محمد عمران دنیا نیوز اسلام آباد